اسلام علیکم 3 کلاس good morning how are you i hope you all are fine let's start over today's work open your urdu workbook your page number is 15 urdu workbook your page number is 15 topic is حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتداری کل ہم نے اس کے الفاظ جملے کیے تھے اور دو سوال کیے تھے آج page number 15 پر ہم باقی کے اس کے questions کریں گے سب سے پہلا سوال ہے کہ مکہ سے ہجرت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا کہا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تمام امانتیں واپس کر کے مدینہ آنے کے لئے کہا تھا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کے امانتیں پڑی ہوتی تھی تو جب ہجرت کرنی تھی تو آپ نے حضرت علی کو یہ کام سونپا اور ان کو کہا کہ تمام امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جانا جگہ خیبر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی غلام کو کس بات کا درس دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو امانتداری کا درس دیا حالانکہ وہ یہودی غلام تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کو امانتداری کا درس کیا کہ تم دوسروں کے چیزوں میں کبھی خیانت مت کرنا نمبر تری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتداری کو کس کا حصہ قرار دیا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتداری کو ایمان کا حصہ قرار دیا نیکس ہے آپ اپنی روز مرہ زندگی میں امانتداری کا مظاہرہ کس طرح کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم بتائیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے لفظوں میں بھی اس کا کوئی جواب لکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ رائٹ کے ہم وعدہ پورا کر کے چیزوں کو اس کے مالک کو دے کر اور کسی کے سامان کی حفاظت کر کے وعدہ پورا کرنا ہے آپ نے سمپل اس کو اتنا کرنا ہے کہ ہم وعدہ پورا کر کے چیزوں کو اس کے مالک کو دے کر اور کسی کے راز کی حفاظت کر کے امانتداری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں اگر اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی ہوگا تو آپ رائٹ کر سکتے ہیں پیج نمبر 15 پہ آپ کے یہ تین کوئسن ہیں سب سے پہلا کوئسن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تمام امانتیں واپس کر کے مدینہ آنے کے لئے کہا سوال نمبر دو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو امانتداری کا درس دیا یعنی جنگ خیبر کے دوران یہودی غلام کو امانتداری کا درس دیا سوال نمبر تین ہے آپ نے امانتداری کو کس کا حصہ قرار دیا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتداری کو امان کا حصہ قرار دیا یہاں پہ آپ لکھیں گے ہم آکے آپ اپنی روز مرہ زندگی میں امانتداری کا مظاہرہ کس طرح کر سکتے ہیں تو آپ بتائیں گے کہ ہم وعدہ پورا کر کے چیزوں کو اس کے مالک کو دے کر اور کسی کے راز کی حفاظت کر کے امانتداری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں یہاں تک آپ کا یہ چپٹر بھی کمپلیٹ ہوتا ہے پیس نمبر پیفٹین ہے آپ نے یہ سارے کوسنز رائٹ کرنے ہیں ان کو لرنڈ کرنے ہیں ہمارے پیفٹین ہے ہمارے پیفٹین ہے